پاکستان کا نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے لیکن انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت اور سب سے بڑا لیڈر ایک ایسے صوبے سے جس کو ہمیشہ محروم رکھا گیا وہاں کے ایک بہت تگڑی توانہ آواز بلوچوں کی پشتونوں کی بلوچستان کی حقوق کی توانہ آواز جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو جناب عمران خان صاحب نے سابق وزیراعظم بانی چیرمن طریق انصاف نے صدر کے عہدے کیلئے منتخب کیا اس سے پہلے ان کا انتخاب جناب عارف الوی صاحب تھے اردو سپیکنگ پاکستان بنانے والے لوگ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے قربانی اردو سپیکنگ کمیونٹی نے دی اور میسج سندھ کو اور اردو سپیکنگ کمیونٹی کو یہ دیا کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں اور جب حکومت بنی تو بلوچستان سے جناب قاسم سوری صاحب کو اپنا ڈیپٹی سپیکر بنایا مضبوط میسج دیا بلوچستان کو اور پشتون خواہ کو تاریخ میں پہلی بار سپیکر کا عہدہ دیا اور جناب اسد قیسر صاحب جو ان کے پرانے ساتھی تھے پرانے کارگونتے اسد قیسر کو انہوں نے سپیکر کا عہدہ دیا یہ جو فیصلہ جناب عمران خان صاحب نے کیا ہے اس سے میسج یہ گیا ہے کہ پنجاب پختون خواہ بلوچستان کے ساتھ ہے سندھ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس سے قومی اگانگت کو فروغ ملے گا اور منافرت کم ہوگی اور میسج یہ جائے گا بلوچوں کو بلوچستان میں رہنے والے پشتون برادری سب کو جو وہاں کے مکین ہے سن آف سائلز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ایک ایک بچے کی آواز ہے اس موقع پہ آج ہمارے ڈاکمنٹس جمع ہوئے آج اس کی سکروٹنی تھی سکروٹنی کے عمل سے ہم نکل کے آگے ہیں لیکن افسوس کی بھی ایک بات میں کرنا چاہوں گا جس پہ ہم سب کل رات سے بڑے دکھی ہیں کہ جناب اچھکزئی صاحب جو سٹالوٹ ہیں بلوچستان کے ان سے سیاسی خلاف ہو سکتا ہے ہمارا بھی رہا ہے لیکن آج رول آف لاو کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے داندلی کے خلاف عوام کی حقوق کے لیے سیاست میں اسٹیلوشمنٹ کا کردار رد کرنے کے لیے کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے ان کی اپنی ایک ضرورت ہے پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے لیکن سیاست سیاستدانوں کا کام ہے اور قوم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ یک جان دو قالب کھڑی ہے لیکن اس پہ ایک موقف ہے طریق انصاف کا جو آئینی موقف ہے جس پہ اچھکزئی صاحب نے بھی اس دن گفتگو فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں ان کی گفتگو سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ چھپا مارا گیا جو ایک زیادتی کی گئی جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا اس پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی جو اس و سنی تحاد کانسل کے نام سے آرزی طور پر پارلیمان میں ہے ساتھ میں ہمارے چیف آمیر ڈوگر صاحب جنرل سیکٹری جناب عمر یوب خان صاحب فاؤنڈنگ چیرمن عمران خان صاحب کی جانب سے سٹنگ چیرمن جناب بیریسٹر گوھر صاحب اور ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف اس کی پردور مضمت کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈر دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں جو ہمیشہ چکزیس صاحب بھی یہ بات کرتے تھے عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں اور شومی قسمت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے لیکن اس پہ عمل کرنا ان کا ندارت بارحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں آخری بات کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت دیر پا بہت بہتر ہوگا جمہوریت کی بقا اور استحقام کے لیے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ فارم پنتالیس والے ووٹ سے انشاءاللہ اچھاکزیس صاحب کو صدر بنائیں گے اور اس میں ہمارے تمام اکائیاں ہمارے تمام سوموں سے ہمارے ایم پی اے سہبان مرکز سے ہر جگہ سے ہمیں انشاءاللہ ہمارے جماعت سے سپورٹ ملے گی میں درخواست کروں گا چکزیس صاحب سے اس کے بعد چیف ویپ صاحب بھی کھڑے کہ تھوڑا سا آپ نے خیالات کے اظہار کیجئے گئے بسم اللہ فربلس سے اعتراض جس طرح ہوتے رہتے ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پاکستان کی اگانگت اور اتحاد سے تکلیف تو پہنچے گی علی محمد صاحب پرہنی ایم صاحب ہے فامد کی سیاست جو عمران صاحب نے ابھی شروع کی ہے وہ دولہ ٹھار میں کی نہیں کی اور جو اللکابات جو الفاظات محمود خان نے تک جائیں گے بارے میں اسمبلی میں استعمال کرتے رہے بانی پی ٹی آئی کیا وہ دھول گے آپ کا سوال ہو گیا اگر ہم اسی طرح دائروں میں سفر کریں گے تو ہم تو لڑتے رہیں گے پچیس کروڑ رولتے رہیں گے آج عمران خان نے اور میں آپ سب سے ہی درخواست کرتا ہوں پچھلے پچیس تیس سال میں جو سب سے بڑا مضبوط میسج کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر نے اسیری کے دنوں میں زندان سے دیا ہوا عمران خان نے دیا کہ جب میں اور میرے بڑے بھائی جناب آمر ڈوگر صاحب اور ہمارے انتہائی محترم سردار لیتیف خوصہ صاحب بھائی جن آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی تو انہوں نے دو سو دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور پندرہ سو سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تحذیر جرم ہوتا تھا نکاہ میں سزا پانے کے بعد پندرہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاہ کرنے پہ سزا ملی ہے ان ساری چیزوں کو برداش کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد ذل شاہ شہید ہونے کے بعد اور اس طرح کی بیشمار قربانیوں کے بعد عرشت شریف کی شہدت کے بعد میسیج اندر سے کیا گیا کہ میں فتح مکہ موڈل پہ یقین رکھتا ہوں میں سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں سیاسی انتقام پہ نہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ موڈل کے لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے اور مثال انہوں نے دیم نلسل منڈیلا صاحب کی کہ انہوں نے ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے یہ عمران خان کا میسیج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا